اب میں خطاب کے لئے دعویٰ دیتا ہوں حافظ القرآن حافظ الحدیث محترم جناب فضیلت الشیخ حافظ اکبر عصر صاحب کو کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں واضح و نصیحت فرمائے قال اللہ تبارک و تعالی وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ومساکن طیبتاً فی جنات عدم ورزوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم حضرات کافی رات گزر دی جا رہی ہے شہری واسطے بھی توشی لوگاں نے انتظام کرنے میرے پیارے بھائی خطیب پاکستان حضرت مولانا کاری محمد حنیف ربانی شعب حافظہ اللہ تعالی میرے تباد انشاءاللہ بڑی پرسوز پر اثر اور اللہ دے حضور گڑ گڑا کے اور رو کے دعا کران گے بیمارہ واسطے مکروزہ واسطے فوششدگان واسطے بے اولادیاں واسطے جنہ دے ماں باپ فوت ہو گئنے انہ دے ماں باپ واسطے میں محترم کاری ربانی شعب دی خدمت گزارش کرا گا کہ اپنی دعا اندر میرے والدین نبی شامل رکھنا انہ واسطے بھی دعا کرنا ضرور کرنا اللہ تنو جزا تا فرمائے رمضان دیاں آخری کڑیاں ہو سکتا ہے کہ آخری روزہ ہوئے کاموں کی میں جنہوں حاضر ہویا ساں رمضان اندر وہ دوں پہلا روزہ سی اور آخری روزہ ہے رنہ صاحب نو پہتا ہے جدو رمضان المبارک بھی آمد آمد سی وہ دوں مومن خوش نظر آندے ساں مومنہ نو چاہ چڑیا سی کہ رمضان آرہ ہے ہون مومن رو رہنے بڑا دکھ ہے اہل ایمان نو کے رمضان جا رہے ہیں ہو سکتا ہے سوڑے ہو سکتا ہے میری دھوڑی زندگی دہ آخری سال ہوئے آخری رمضان ہوئے دعا فرماؤ اللہ ساڑے روزہ ترابیاں تلاوتا عبادتا اپنے دربار اندر قبول فرمائے ایم بہارہ میرا سوڑا اللہ بار بار سنو نصیب فرمائے اگر موت آ جائے تو اللہ سڑا خاتمہ ایمان تے فرمائے موت بھی تے برحق ہے نا موت برحق ہے میں جنہوں اس مرکز اندر پہنچے آ جامعہ ربانی ہے اندر تو میں نے میرا بتیجہ بہت یاد آیا ربانی صاحب دا بیٹا کاری حافظ صفی الرحمن کہہ دو رحمت اللہ کہہ دو کہہ دو میں ربانی صاحب نو گزارش کر رہے تھا کہ میں ایک دفعہ تقریر واسطے آذر ہویا ایک بچہ بڑی سونی آواز اچھ نات پڑھ دا سی آواز بڑی سریلی آواز بڑی مٹھی بڑی سونی آواز میں پوچھے ہے بچہ کونے غالبا رانہ صاحب یا کور صاحب انہوں میں دسیہ ربانی صاحب دا بڑا بیٹا ہے اور شاید عباد طاڑے علم میں چھوئے کہ صفی اور رحمان دی آخری رات ساڑھے پینڈ اندر گزریے آخری سفر انہوں دا اپنے باپ دے نال ساڑھے پینڈ دا ہویا ہے رات ساڑھے پینڈ گئے اپنے والدیں محترم نو لے کے اور اگلے دن اگلے دن اللہ نو پیارے ہو گئے دعا کرو اللہ اس بیٹے دی قبر نو جنت پاک بنائے جنہ دے بیٹے بھی فوت ہو گئے اللہ سبر عطا فرمائے دیکھو نا کتنے ایسے لوگ سا نو چھوڑ گئے جو پچھلے رمضان اوہ دے تو پچھلے رمضان اوہ دے تو پچھلے رمضان سڑے نال موجود سن تراویہ پڑھ دے سن روزے رکھ دے سن تلاوت کر دے سن اللہ دی عبادت کر دے سن اتقاف کر دے سن لیلت القدر منا دے سن لیکن آج نظر نہیں آدھے کوئی دوست اپنے دوست نو یاد کر رہے ہے کوئی بھائی اپنے بھائی نو یاد کر رہے ہے کوئی بہن اپنے بھیر نو یاد کر رہی ہے کوئی اپنی ماں نو یاد کر رہے ہے کوئی باپ نو یاد کر رہے ہے اور کوئی باپ اپنے نوجوان اور خطیب اور کاری قرآن صفی الرحمان نو یاد کر رہے ہے او بھائی مرنا تو ضرور ہے مرنا ہے نا مرنا ہے نا بالکل مرنا ہے سڑک بہت بڑے خطیب اندسان علاقے دے تسی جان دے مولانا محمد شریف علا آباد رحمت اللہ علی جی تو اپنی تقریر شروع کر دے سن نا سارے موت دا مال ہاں تے کبرہ دا مال ہاں سارا موت دا مال بیٹ ہے میرے سام دے دعا کر دے رہے آج کہ اللہ سان اسلام تے قیم رکھے ایمان تے قیم رکھے قرآن تے قیم رکھے اور تک آباد فرمائے ادھے آباد کرنو والے اندے اللہ گھران آباد فرمائے میں کی تقریر کرنی ہے تقریر تو سی ربانی صاحب سن دے رہے دے ہو میرے نا لو بہت اچھا بیان کر دے نے میرے کی حسیت اینا دے سامنے کی کہہ دیں چراغ مردہ کجا آفتاب کجا بیان صرف دعامہ دے نا یا تو تھڑے کر دعامہ لے نا یا ساتھی داثر سن کہ اس مدر سے اندر کتنے بچے فارغ تین کہو الحمدللہ تین بچے قرآن پاک حفظ کر کے حافظ قرآن بن کے جا رہے ہیں میرے اللہ اس مدرسے واسطے میرے بھائی ربانی صاحب واسطے اور رنا دے والدین واسطے پورے علاقے واسطے اللہ اینا بچے نو صدقہ جاریہ بنائے آمین کہو اور اس سطرے جو قاری صاحب قاری احمد عزیزی صاحب واسطے اس سطرے سڑھ بر خردار حسان جو اس مدرسے نو جلان اندر بہت زیادہ میند کر رہے نے اللہ تعالی اُنہ دی میند قاوش کوشش نو قبول فرمے شہر والد محبت تعامن اہل علاقہ دا تعامن اللہ قبول فرمے تو آخری تاکرات ہے آخری تاکرات ہے نا تاکرات ہے کنیا نے کڑی کڑی اکی تئی پنجی تے آخری کڑی ہے سرکار نے فرمایا تہرر لیلت القدر فی الوطر من الاشر الاخر من رمضان ای آخری پنجمی تاکرات ہے اور ادھا شمار اونا راتہ اندر رب نے لیلت القدر بنائی ہے یقین کرو مینو تے ایمی لگ رہے جو آج رات لیلت القدر یقین کرو بلکہ میں رستیج کہہ رہے ایسا کہ یار تسی من تے پمی نام من ہو جو آج رات ہے نا یہ لیلت القدر لگ رہی ہے پھر کھڑا رہا بڑے موسم کڑا سونا بنا دیتا اور لیلت القدر دی فضیلت اسی بہت زیادہ سنی اللہ نے اس ایک رات دی عبادت ہزار مہینے دی عبادت نالو بہتر بنائی ہے او دن در رات بھی دن بھی صبح بھی شام بھی سہری بھی افطار بھی کینٹ بھی منٹ بھی سیکنٹ بھی لمحات بھی سب کچھ شامل رب نے ہزار مہینے نالو رات بہتر بنائی اور بہتر کیوں ہے کہ اللہ نے اس رات جو قرآن نادل فرمایا ہے تو سیکھ قرآن سنیا نا ربانی صاحب دے بیٹے کو لو سنایا نا میرے پتر نے قرآن اور سنیا کئی کرمہ والے پاگا والے مقدرہ والے اللہ قبول فرمائے دعا کرو اللہ اس بچے نو بہت بڑا عالم بھی بنائے بلکہ دعا کرو بلکہ اللہ اللہ اس بچے نو حافظ قرآن دے نال الحافظ حدیث بھی بنائے باپ نو بہت بڑا خطیب بنائے کچھ ہی آمین کہہ دیو ادھا مطلب بیت نہیں کہ ربانی صاحب دی کوئی خطابت کٹ جانی ہے جی اے بڑا خطیب بن گیا ربانی صاحب نے چھوٹا خطیب بن جانا ہے ربانی صاحب ماشاء اللہ بڑے خطیب ہی نے لیکن میرے بتیجے واسطے دعا کرو اللہ انہوں باپ لالو کئی گنے بڑا خطیب بنائے جنہ نے قرآن سنے اللہ قبول فرمائے جنہ نے سنا آیا اللہ قبول فرمائے تو اے آخری کڑیاں توجہ کرو بات شروع کریے آخری کڑیاں رمضان دیئے آخری کڑیاں آخری تاکرات آخری اشرا جیڑ اشرا جہنم تن آزادی والا ہے تے اللہ دی جنت دے داخلے والا ہے یا اللہ ترے کہ مشکل کوئی نہیں یا اللہ تنہو کی فرق پہنے یا اللہ ساڑیا گردنا نو جہنم تم آزاد کر دے او عبادت جو حق سی تیری عبادت کرن دا او تیسی کر نہیں سکے یا اللہ سی کمزور ہاں مارے ہاں گناہ گار ہاں یا اللہ سی فقیر ہاں یا اللہ تو بہت قوی قادر اور بہت تیری رحمت وسی تھاٹھا مار دے دریا یا اللہ یا اللہ تینو کسے پچھنا نہیں اللہ تینو کسے کہنا نہیں اللہ تیرے دربار کمی کوئی نہیں ہونی جی اللہ جنت داخل نصیب کر دے وے اور جنہ نے روزے رکھے نے نا پورا مہینہ راب نے انہ نال وعدے وی جنت دے ہی فرمائے دے قادر وعدے قرآن پڑی یہ درہ قادر وعدے میں لمبی گفتگو نہیں کرنے درہ بول دے جائے اللہ نکادر وعدے فرمائے فرمائے انہ المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والخاشعین والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصایمین والصایبات وارمائن وми والم Handy والتمین والمسلمات والظاگرین اللہ کثيرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا و عجر عظیم نیک مرد اللہ سنو نیک بنائے تے بولو نیک اور تا مسلمان مرد مسلمان اللہ دیاں فرما برداریاں کرن والے مرد تے اللہ دیاں فرما برداریاں کرن والیاں عورتاں سچ بولن والے مرد سچ بولن والیاں بی بیاں سبر کرن والے مرد سبر کرن والیاں عورتاں اللہ کو لوڈرن والے مرد ڈرن والیاں عورتاں اللہ دے رستے اندر صدقہ کرن والے مرد صدقہ کرن والیاں عورتاں روز رکھن والے مرد بولو روز رکھن والیاں عورتاں اپنی عزتان دیاں حفاظ تاں کرن والے مرد اپنی عزتان دیاں حفاظ تاں کرن والیاں عورتاں اللہ پاک دا کسرت دینال زکر کرن والے مرد اللہ پاک دا کسرت دینال ذکر کرنوالیاں عورتاں ربا جنہاں مردہ اندر خوبیاں نے اللہ جنہاں عورتہ اندر خوبیاں نے انہاں نوکی دے رہے ہو انہاں نوکی عطا فرما رہے ہو اللہ انہاں نال کیوا دے کر رہے ہو اللہ فرما دے رہے ہو اللہ انہاں دے میں انہاں نوکی دے کر رہے ہو اللہ انہاں بے زاوی نے لکھیا ہے اللہ انہاں دے میں انہاں نوکی دے کر رہے ہو اللہ نے روزے دارن کادے وعدے فرمائے نے بولو نا جی رب کو لوں لینی جیتے اچھی بولو کادے وعدے فرمائے نے جنت دے وعدے فرمائے نے وہ جنت کیسی ہے میرے تھے تھاڑے آقا امام کائنا جناب محمد آؤ درہ کو پانچ سات حدیثاں سن لو تے بس پھر میرے اجازت دے دے ہو امام کائنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نے اللہ پاک فرمائے نے حدیث قدسی رب زلجلال خود اعلان فرمائے نے عادت العبادیت صالح بہا لائنن رات ولا ازنن سمعت ولا خوادتا رہا لا قلب بشر اللہ فرمائے نے میں اپنے روز دارانال تلاوت کرنوال انال عبادت کرنوال انال نیک انال فرماور دارانال نیک بند انال اللہ دنے میں ایسیاں جنتاں ایسیاں نعمتاں ایسیاں بہاران دے وعدے فرمائے نے جیڑیاں نعمتاں آج تک کسے آگھ نے وکھیاں نہیں کسے کان نے سنیا نہیں اور وہ نہ نعمتاں تھا آج تک کسے انسان دے دل نے تصور کیتا نہیں کیسی جنت سید ناظرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عن فرما دے نبی پاک دی پانچ ہزار تین سو تے چوہتر احادیث دے راوی کنی حدیث دے راوی سی آباد دور تو لیکن ہن تک لوگ حدیث حفظ کر دے سن دعا کرو لسن ہن وی حفظ حدیث دا زوق تے شوق نصیب فرمائے بلکہ ماما میریاں بیٹیاں بہنا تشریف لیایاں نے مغلد ایک کتاب اندر پڑھ رہا تھا اس امت تچ دس لکھ ایسیاں اور تا گزریاں نے جنہوں محدثات کہندے نے اللہ کی کہندے نے اور قرآن دے کاری تے تسیب ویکھے حافظ ویکھے بڑے بڑے حافظ تے کاری موجود نے لیکن دس لکھ ایسیاں بی بیاں گزریاں نے جنہوں محدثات محدثات کہندے نے اوے محدث انواں دے نہیں سوڑے ہیں جنہوں سند دنال نبی پاک دیاں ایک لاکھ حدیثاں زبانی یاد ہون انہوں کی یاد دے نہیں محدث جنہوں سند دنال کنی حدیثاں یاد ہون ایک قدار نہیں ایک لاکھ امام بخاری نو جان دے ہو ہاں ہاں کون نہیں جان دا امام بخاری نو نبی پاک دیاں چھے لاکھ حدیثاں یاد سب کہو درست سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر سیدنا عزرت ابو رہرا رضی اللہ تعالیٰ انفرما دینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر عرض کرنا ہوا سونیا مممہ خلق اللہ پاک نے ساری کائنات کی دے بچوں پیدا فرمائی ہے آقا فرما دینے قالمین الماہ کی دے بچوں پانی بچوں پانی بچوں تے میں عرض کرنا ہوا کلنا آقا سونیا وزہاد چیرے والیا واللیل دیا ظلفان والیا پیاریا لادلیا اے تے دسو اللہ پاک نے جن دی بیلڈنگ کادی بنائی ہے جن دی مارت رابن کادی بنائی ہے آقا فرما دینے اے ابو حریرہ اے میرے صحابہ سن لو سن لو کاموں کی والے ہو سن لو اللہ نے جیس جنت تاڑن الوادے فرمائے نے وہ کیسی جنت ہے آقا فرما دینے کال اللہ بینا تم من زہبین والا بینا تم من فضاتین اللہ پاک نے جن دی ایک ایٹ سونے دی لائی ہے تے دو جی ایٹ رابنے چاندی دی لائی ہے سبحان اللہ نی دوسری یہاں دے پھر تسی پچھتان ہے پچھتان آج ایک واری آنکھو گے نا سبحان اللہ آنکھو درہ پھر کہو درہ ایک واری کہو گے نا ایک واری سبحان اللہ کہو گے اللہ جنت اکٹھے ستر بوٹے لانگے کنے تے ایدو بعد ستر واری کہو گے پھر کتے جا کے ستر لگنے رہے تے خون کم سوکھا نہیں ایک واری کہلو ایک واری زبانہ ہلانی ہے نا ایک واری کہنا ہے سبحان اللہ اللہ اندھنے لادوے دے واسطے جنت ستر بوٹے درہ کہو سبحان اللہ سبحان اللہ درہ سیانے سیانے بندے بولو نا سبحان اللہ آقا فرما دے قَالَ لَبِنَ تُم مِّن زَغَبٍ وَلَبِنَ تُم مِّن فِزَّةٍ اللہ پاک نے ایک ایٹ سونے دی لائی ہے دو جی ایٹ رابن چاندی دی لائی ہے اور آقا فرما دے وَمِلَاتُ حَلْمِسْكُلْ عَضْفَارَ اللہ پاک نے جنت دا گارہ خالص کو ستوری دا بنائے وَطُرْبَةُ حَزْزَافَرَانِ اللہ نے جنت دی مٹی زافران دی بنائی ہے وَحَسَبَاوْا اللہ پاک نے جنت دیا کینکریاں موتیاں دیا بنائیاں نے مَنِیَدْ خُلْحَانِ جیڑا جنت اندر چلا گیا مَنِیَدْ خُلْحَانِ مَنِیَدْ خُلْحَانِ مَنِیَدْ خُلْحَانِ جنت دی مہاری بھی کیسی جنت شاعت کیسی جنت boxer جیدے اللہ نے تونڈن الوادھیں فرمایا pagan او درہ ہو رکے آنا سیدنا حضرت ابو سید خدری رضی اللہ تعالی فرما دینا امام کائنات حضرت محمد صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیل جنت میں آتو درجہ تین ماں بین کل درجہ تین کماں بین السمائی والارض والفر دوسو والفر دوسو والفر دوسو آلہ درجہ بنا تفجر انہار الجنت الاربا ومن فوقها یکون الارش فیدہ سئلتم اللہ فسئلوہ الفردوس آقا فرما دینے جن رب دی جنت سو درجہ نے ایک درجہ توں دوسرے درجہ دے درمیان یہ نہیں مسافتے جنی زمین تے اسمان دے درمیان مسافتے والفر دوسو آلہ درجہ آقا فرما دینے جنت الفردوس رب نے سب توں اچھی تے آلہ تے بالہ تے بہتر تے وڈی جنت بڑھائیے سب توں آلہ جنت گیڑیے جنت الفردوس نبی پاک فرما دینے منہ تفجر انہار الجنت الاربا آلہ جنت الفردوس ویچوں چار نہرہ نگل دینے کنیا نہرہ جے قرار سنے تے دل کردہ جے تے اچھی بولو کنیا نہرہ ایک پانی دی نہر کو سبحان اللہ تے دو جی دودھ دینے تے تیجی شراب دینے تے جو تھی ایتے کھانو نہیں لبدا او تے نہرہ مگ رہیاں نے شہد دینے سنوڑو نگرہ قرآن اللہ فرما دینے میں سنوڑ جنہ تیل لیتی اوئی دل متقون سنوڑو نگرہ در چھوڑا جے واز بری کرتے ایکو دے اور میں بھی تی اللہ دی میرے بڑنے لکاری ہے نا مینو نی قرآن پڑنا آدھا آدھا آدھر سنوڑا لیا در چھوڑی آدھر آدھر سہوڑ کارکھول درہ مَسَلُ الْجَنَّةِ اللَّتِ وَعِدَ الْمُتَّقُونَ مَسَلُ الْجَنَّةِ اللَّتِ وَعِدَ الْمُتَّقُونَ جی بولو گے تکے پڑھا گا میں دے پہلے ہی بڑا تھکے ہاں جی تُسی مینال بوتے تھکے ہو پہلے ٹھیک ہے پہلے پانی صاحب نے میک دے نیا دعا کریں مَسَلُ الْجَنَّةِ اللَّتِ وَعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّمَّا إِن غَيْرِ آزِن وَأَنْهَارٌ مِّلَّبَنِ لَمْ يَتَغَيَّرُ تَعْمُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ لَبَنِ لَمْ يَتَغَيَّرْ تَعْمُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ لَبَنِ لَمْ يَتَغَيَّرْ تَعْمُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرِ لَزَّتِ لِشَّارِبِيَاتِ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَصَلٍ مِّصَفَّةِ جنت جی دے اللہ نے تاڑین الوادے فرمائے کی تھے قرآن اندر کینا نال روزے دارانال کینا نال پھر سن لو قرآن اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ آج دل میرے ہمیں کردے میں تنہوں قرآنی بس سنا جاما تقریر سارا سال تو اسے سننی ہے اربانی صاحب کو جمعہ بھی پڑھنے نے ہاں دی پڑھتے بھی رہے ہو لہاں میرے قرآنی بس سن لو اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِطِينَ وَالْقَانِتَابِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظين فرودهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا الذاكرات اعداللہ لهم مغفرة و عجر عظیم یا اللہ تیرا شکر ہے سوڑے بابیاں کول قرآن تو علاوہ اور ہے کی یا اللہ یا تیرا قرآن ہے یا تیرے نبی دیا حدیثنا ساں نو یادنے کہو الحمدللہ اہوے لوگ گلہ کردینے انہوں قرآن نہیں آدھا جی ایک غلط پڑھدینے جی انہوں آدھا نہیں اوے اللہ دی میرے بانینا میں جامعہ ربانیاں اندر شینہ کھول کے بیٹھا آؤ جی تو تھاڑا جی دل چاہے فقیر کلو قرآن سنو او جی تو تھاڑا دل چاہے سرکار دی حدیث سنو بخاری سنو اللہ دی میرے بانینا مشکات سنو اللہ دی میرے بانینا جی نا سناوا تیال حدیث ہی نا بنے آجے اللہ اکبر اللہ کنیا نعرہ نکل دییاں چار کنے بچوں نکل دییاں ومن فوق آیا کون العرشو تے جنت الفردال دے اتے رب دا عرش آقا فرما دے نے او لغو فیدہ سألتم اللہ فسوالو الفردال جدو اللہ کلو منگو تے اللہ کلو جنت الفردال دوسی مگیا کرو اللہ سنو جنت الفردال ستا فرمائے اللہ نے مومننا القاد وعد فرمائے دوسی مگو فِرَدَعُ سِنُزُلَا اللہ تیرا قرآن بڑائی مٹھ ہے اللہ تیرا قرآن بڑائی لذت وال ہے سرور وال ہے یا اللہ قرآن دل ایمے کر دے کہ قرآن پڑھ دے جائیے پڑھ دے جائیے تیرے نبی دی حدیث پڑھ دے جائیے اللہ موت بھی آئے تیرا قرآن پڑھ دے ہاں ہے اللہ موت بھی آئے تیرے نبی دی حدیث پڑھ دے ہاں ہے اللہ موت بھی آئے تیرے نبی دی حدیث پڑھ دے ہاں ہے اللہ جنہوں قیامت نو اٹھئے تیری عدالت پیش ہو جائیے اللہ حوضِ کونسر تے پیش ہوئیے اللہ تیرا وعدہ 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 دنیا اندر جے تُو اکھان لیلیہ نے قیامت نو تُو دینیا ہی دینیا اللہ اللہ میری خواہش ہے اللہ میری تمنا ہے میری التجاہ ہے اللہ میری دعا ہے جنہوں قیامت نو تے پیش ہوئیے اللہ تُو اکھان دے میں اللہ جنہوں میری اکھان کھلن سب تُو پہلے گناہگار نو دیدار ہوئے تیرے محمد دے چہرے دا دیدار ہوئے سلاللہ ہو اور پھر میں وہ تھے کم آگا جنہوں پہلے سب تُو پہلے مصطفیٰ دے چہرے دے دیدار کرنگا نا اینا کھانا لے تیرے وہ دوں پھر میں گو آگا بین دے کے فیدہ ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا نہیں بول دے دھرا بولو نہ ملکے میرے نال بین دے کے فیدہ ہے ہر کوئی بولو دیدار کا عالم کیا ہوگا دھرا چھل فاؤنا دیدار کا عالم کیا ہوگا دن دے کے فیدہ ہے دن دے کے فیدہ ہے دن دے کے میں نہیں ویکیا مابوب دا چہرہ کاری انیف ربانی صاحب نے سامنے بے کے تے مابوب دا چہرہ نہیں ویکیا رانہ تارک صاحب نے سامنے بیہ کے تے مابوب دا چہرہ نہیں ویکیا نوید ربانی نے نہیں ویکیا مابوب دا چہرہ شفی انساری صاحب نے سرکار دا چہرہ سامنے بیہ کے نہیں ویکیا کاموں کی والیاں نے نہیں ویکیا یزدانی شہید نے نہیں ویکیا شاہد دلگنی رحمت اللہ لینے نہیں ویکیا سرکار دا چہرہ نہیں ویکیا اور جنہ نے نہیں ویکیا انہ دی توجہ میرے وال انہ دی تے محبت دا عالمے وے تے اس صدیق دی محبت دا کی عالم ہوئے گا جیڑا ساری رات غار اندر رج رج کے معبوب دے چیرے دے دیدار کرداریا اے اس صدیق دی محبت دا کی عالم ہوئے گا دیڑا چولی وے چھ رکھ کے چیرے مصطفیٰ دے رج رج کے دیدار کرداریا تے میں نو اگلی وی گل کرن دیو صدیق نے ایک رات دو راتا تین رات بکھیا اس صدیق دی محبت دا کی عالم ہوئے گا اور جیڑی نو سال رج رج کے محمد دے چیرے دے دیدار کردی رہی سلاللہ تو ہی تے میں کہنا وہ دن دے کے فیدا ہے دے راتو سی میکیلونہ میرے نال دے کے فیدا ہے ہر کوئی دیدار کرداریا عالم کیا ہوگا جب ظلف کا ذکر ہے قرآن میں رخشار کا عالم کیا ہوگا نالے میں گناہگار حوزے کو سر تے محبوب دے چیرے دے دیدار کردہ ہوگا تے نالے میں کہندہ ہوگا میرا ربانی کہندہ ہوئے گا میرا یزدانی کہندہ ہوئے گا میرا شاہ عبدالغنی کہندہ ہوئے گا دل نبی دے نظارے کلو رہ دے دائی نہیں دل نبی دے نظارے کلو رج دائی نہیں دل نبی دے پیار کلو رج دائی نہیں دل نبی دے نظارے کلو رج دائی نہیں دل نبی دے نظارے کلو رج دائی نہیں سونا اے ہو جی آج یا جگویچ لب دائی نہیں پیار نبی دی زبان پیار نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن وہ کیسے ہور دا بیان چنگا لگ دائی نہیں آؤ درہ قرآن پڑی ہے تھاک دے نہیں گئے ہو بس نہ کر دیا لو عجبت لو قرآن سنان لگیا ایک انداز جڑا تسی قدی اور پہلے قدی شاہ جی دے دور سن دے ہوں دے ساؤں وہ دو ایک کاری صاحب نا کاری ربانی صاحب انہوں لگیا ہے پتا تو انہوں ہی لگے جائے گا وہ دو نا ایک شاہ جی دی مسجد اچھ یعنی ربانی صاحب دی وڈی مسجد جامے اچھ وہ کاری صاحب ترابیاں پڑھا دے سا نا تے انداز ایک انداز ہی قرآن پڑھن دا اور وہ ایسا کاری ہے دنہ نے سٹھ مسلے سنائے لے کنے مسلے اللہ اکبر ہے انہوں نے کنداز ہی کاموں کی آ لے ہو دنہ نے سنے آئے نا انہوں نے انشاءاللہ لگ پتا جائے گا اللہ دی بیر بانی نال انہوں نے یاد آئے گا انشاءاللہ وہ دور یاد آئے گا لے سنے آئے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نبی عبادی امی انا الغفور الرحیم وَأَمَّ عَذَابِهُمَ الْعَذَابُ مَعَذَابِهُمَ الْعَذَابِهُمَ مطلعہ گے دے کاری صاحب دا ہاں کاری نور آمد پرانے لوگ جاندے نے شاجید کاری قید ورحمت اللہ ہے وہ بھی فوت ہوگے نے وہ قرآن پڑھ دے سنے اور اللہ دی میر بانی نال میرا بھی ہوئی انداز ہے نماز ترابی پڑھاندہ نماز ترابی اندر قرآن پڑھاندہ میرا بھی ہوئی انداز ہے وَنَبِّئُهُمَ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمِ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَذِلُونَ قَالُوا لَا تَوُجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِأُولَابٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِ عَلَىٰ أَمَّا السَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَا تُبَشِّرُونَ قَالُوا بَشَّرْمَكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الظَّالُونَ قَالَ فَمَا خَطُبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُدْرِمِينَ اِلَّا آلَ لُوْطٍ إِنَّا لَمُنَجُّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا مُرْأَتَهُمْ قَدَّرْنَا إِنَّا آلَ مِنَ الْغَابِرِينَ اگلی حدیث سنو میرے اور تھاڑے آقا امامِ کائنا جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے رابی عزرتِ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیم آقا فرمان دینے جدو جنتی جنتے چلے جانگے جدو روزے دار جنتے چلے جانگے ربِ ذُل جلال فرمانگے اوہ جنتیوں میرا اعلان سن لو میرا پیغام سن لو اللہ جی کی تھوڑا اعلان ہے اللہ فرمانگے اِنَّا لَكُمْ أَنْتَسِحُ فَلَا تَسْقَمُ عَبَدًا اوہ میرے جنتیوں تُسھی جنت اندر ہمیشہ تندرست روگے قدی بیمار نہیں ہوگے اِنَّا لَكُمْ أَنْتَسِحُ فَلَا تَحْرَمُ عَبَدًا جنتیوں جنت اندر تُسھی ہمیشہ جوان روگے قدی بُڑے نہیں ہوگے اِنَّا لَكُمْ أَنْتَنَامُ فَلَا تَبَانْسُحُ عَبَدًا جنتی کسی ہمیشہ نیمتا اندر روگے بہار اندر روگے نیمتا اندر روگے تُوڑیاں نیمتا کدی ختم نہیں ہون گیا اِنَّا لَكُمْ أَنْتَحْيَو فَلَا تَمُوتُو عَبَدًا اَنَّا لَكُمْ أَنْتَحْيو 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 فَلَا تَمُوتُو عَبَدًا اللہ جی آرڈر کرو اللہ فرمان گئے اوہ کاموں کی دے جنتیو اوہ کاموں کی دے روزے دارو ایک گالتے میں نودہ سونا حال رضی تم پلا میرے نال راضی بھی ہوئے ہو کے نہیں اللہ کی گئن کہ پلا میرے نال راضی بھی تسی کی کہو گے کی کہو گے یا اللہ سے راضی ہو گے اللہ سے اللہ فرمان گئے میں نال راضی بھی اوہ کھنائی جنتی کہن گے وَمَالَنَا لَا نَرْضَا يَا رَبِّ وَمَالَنَا لَا نَرْضَا يَا رَبِّ وَقَدْ آتَئِ دَنَا مَالَمْ تُوْتَ اَحَدَمْ مِنْ خَلْقِكَ سُونے آمالکہ پیارے آرَبَّا اسی کیوں نہ راضی ہوئے توجہ اسی کیوں نہ خوش ہوئے اللہ تُو سانو بڑیاں بڑیاں نعمتہ آتا کر دیتیا جیڑیاں اسی سوچ بھی نہیں سکتے ساں اسی خیال بھی نہیں کر سکتے ساں اسی تصور بھی نہیں کر سکتے ساں اللہ تُو سانو ایسی نعمتہ نل نواز ہے جیڑیاں نعمتہ تُو کسے ہورنوں نہیں دیتیاں اللہ سی کیوں نہ راضی ہوئے تے سن لو ربِ ذُو جلال فرمانگے او میرے جنتیوں سن لو اللہ اوتی کم بے افضل من ذالک او میرے جنتیوں میں تانو انہ ساریاں نعمتہ نلو ایک ہور وڈی نعمتہ تا کر لگیاں وہاں اللہ اکبر ایک ہور وڈی نعمت ایک ہور وڈی نعمت انہ ساریاں نلو جیڑی وڈی یہ یا اللہ اے تے بڑیاں وڈیاں وڈیاں نعمتہ نے اے نیرہ اے پھل اے فروٹ اے خجورہ اے اگور تے ہورہ تے یا اللہ باغ بہارہ تے اے محل تے اے کسور تے اے سونے چاندی دیاں اٹا یا اللہ سی گھنی نہیں سکتے یا تے بڑیاں وڈیاں نعمتہ نے اللہ فرمانگے میرے جنتیوں میں اینہ نعلم یہ کہ وڈی نے مت آتا کرن لگیاں وہاں سن لو درہ تیانل سن لو کامو کی والے ہو جنتی کہن گے اللہ اوکیڑی وڈی نعمتے جیڑی ہون تو سانو اتا کرن لگیاں سن کے ذرا تڑپ جایا جے رب زلجلال فرمانگے اوہلو علیکم رضوانی فَلَا أَسْغَتُ عَلَيْكُمْ بَعْدَوْ عَبَدَا اللہ فرمانگے جنتیوں سن لو توجہ میرے وال میں رب ہمیشہ 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 جنتیوں توڑے تے راضی ہو گیاں کدی میں رب توڑے نا نراس نہیں ہو ماگا اللہ کہن گے جنتیوں ہون میں ہمیشہ نہیں توڑے تے راضی ہو گیاں کدی توڑے نا نراس کہو جی ایدت ود کے کوئی نعمت ہو سکتی ہے جی تو رب نے کہہ جوتی تا کہ ہمیشہ نہیں میں توڑے تے راضی آخری گلہ کر رہے ہیں ہمیشہ نہیں میں توڑے تے راضی تے توس ہمیشہ نہیں میرے تے یا اللہ ساڑے تے راضی ہو جا یا اللہ ساڑے تے راضی کر دے اللہ ساڑے تے راضی ہو جا آخری عدید حضرت جعبر بن عبداللہ کہہ دو رضی اللہ گل سنو تسی جن نے آیا ہو نا میں پہلے روزے بھی یہ گل کہا کہ کیا سا میں نے یاد آ رہی ہے تے عجوی سارے مرد عورتاں بھائی بہنا بیٹے بیٹیاں جن نے بیٹھے ہو میں نل وعدہ کرو ہر بندہ وعدہ کرے اور دل نل وعدہ کرے کہ کٹ تو کٹ تھوڑیاں تو تھوڑیاں کم از کم اسی نبی پاک دییاں چالی حدیثیں ضرور حفظ کرنیاں نے نہیں ٹلہ جا وعدہ کر دے پہو حلق تو اتے اتے بول دے ہو کنی حدیثیں یاد کرنی ہے کٹ تو گھٹ کنی حدیثیں چالی جی تو چالی کرو گے نا تا پھر تسی سو کرو گے جی تو سو کرو گے تا پھر ہزار کرو گے جی تو ہزار کرو گے تا پھر مشکات کرو گے پھر بخاری کرو گے پھر تسی حدیث دے حافظ بن جاؤ گے اللہ دی میرے بانی نل کر کر حافظ حدیث ہونگے اللہ دی توفیق نل چالی حدیثیں یاد کرن دا وعدہ کر لو میری سرکار نے فرمایا عبداللہ بن عباس راوی نے من حفظہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے جنتی جنت اندر کھان کھان گے بولو پانی پین گے کھانا وی کھان گے پھل وی کھان گے فروٹ وی کھان گے پانی وی پین گے شہد وی کھان گے دو دو وی پین گے شراب وی پین گے اللہ سنو جنتی شراب نسی فرمایا سب کچھ کھان گے سب کچھ پین گے آخری گل کا ریم لیکن نہ ویڈا پشاپ کرن گے نہ چھوٹا پشاپ کرن گے نہ تھوک سٹن گے نہ کھنگار سٹن گے اور روزے داروں کیسی جنتیں جی دیر اپنے توڑنل وادے فرمایا سہاب آرزہ کردینے سونے کھانا میں کھان گے پانی میں پین گے لیکن نہ بڑا پشاپ کرن گے نہ چھوٹا پشاپ کرن گے سونیاں کھانا کی در جائے گا پانی کی در جائے گا میرے آقا فرما دینے اے میرے سیابا جدو کھا پی لین گے پسینہ آئے گا ڈکار آئے گا سب کو جہازم ہو جائے گا اللہ ایسی جنت ساڑی کسمت اجھ فرمائے اللہ آجدہ ساڑا بیٹھنا ساڑی آجدی میفن لگی اپنے دربار قبول فرمائے اس ادارے نو مرکز نو جامعہ ربانی نو اللہ قیامت تک آباد رکھے ادھے آباد کرنو آلیہ دے گرانو اللہ آباد رکھے اللہ بیمارانو شفاہ تا فرمائے بے اولادانو اولاد تا فرمائے میں ضرور دعاوے شامل ہندہ لیکن میرا سفر لمب ہے اللہ تنو آباد رکھے سلامت رکھے خوش رکھے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین